اعتقاف کے حوالے سے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اعتقاف میں بیٹھ چکے ہیں اور بہت سے ہو سکتا ہے بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہوں اعتقاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا عمر کا آخری حصہ تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتقاف فرمایا کرتے تھے دنیا کی ہر قوم میں اعتقاف کی عبادت رہی ہے جو بت پرس لوگ ہوتے تھے وہ فنظل لہا عاکفین قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے جو ہے وہ عدب سے اور اس خاص قسم کی حید بنا کے بیٹھ جائے کرتے تھے تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈ اور وہ بھی مسجد کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتقاف فرمایا اس وقت سے لے کہ آج تک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے اس کی فضیلت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتقاف بچرتے کے اخلاص کے ساتھ ہو ایک دن کا اعتقاف آپ نے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان زمین اور آسمان کا جیسے فاصلہ ہے تو اس عبادت کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے اپنے گھربار کو چھوڑتا ہے تو متقف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے اہل و عیال کو اپنے شداروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی گھر میں اور مسجد میں آکے وہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتوں میں جب لوگ دنیا کی گہمہ گہمیوں میں مفتلہ ہیں کوئی شخص میری خاطر سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آکے پڑ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا جب تک تو مجھے سیجھے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا گویا میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے اور پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ عمل مختلف شکلوں میں مشروع رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی اور فقہ اکرام نے قرآن و سنت ہی سے اعتقاف کے مسائل بھی نکالے تو اعتقاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ایک تو وہ فضیلت جو حدیث میں بیان کی جو فاصلہ اور آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے اتنا اللہ تعالی جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں دوسری فضیلت اعتقاف کی کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو کام نبی نے کیا ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہا لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اُسْوَاءِ حَسَنَا ہے ایک اچھا نمونہ ہے جیسے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ایسا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے زندہ ہوتی ہے دوسری فضیلت تیسرا فائدہ اعتقاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دس دن جب مسجد کے محول میں گزارتے ہیں مسجد کی ایک روحانیت ہوتی ہے مسجد گناہوں سے پاک جگہ ہے تو اس کچھ بھی نہ کریں اس روحانیت کی اثرات آپ کے دل کے اندر جذب ہوتے ہیں لا شعوری طور پر آپ کا دل اندر سے تبدیل ہوتا ہے یہ اعتقاف کا تیسرا فائدہ چوتھا فائدہ آپ کو دس دنوں تک باجمات نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے آپ کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے فارغ علماء کے بیانات سننے کی آپ کو توفیق ملتی ہے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتقاف کا اور سب سے بڑا فائدہ کیا جو احادیث میں بھی منقول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کی مشروعیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے انسان کو لیلت القدر نصیب ہوتی ہے اعتقاف فرمائے کرتے تھے دس دنوں کے لیے مسجد میں آکے بیٹھ جائے کرتے تھے تو معتقف کو یقینی طور پر لیلت القدر کی رات ملتی ہے بالفرض اگر وہ سوتے ہوئے میں بھی لیلت القدر کی رات گزر جائے اور اس سے عبادت نہ ہو سکے تو کم از کم اعتقاف والی عبادت تو اس کو لیلت القدر میں ملے گی وہ قیامت کے دن یہ تو کہہ سکتا ہے اے اللہ لیلت القدر کی رات میں میں نے کوئی عبادت نہیں کی لیکن اعتقاف والی عبادت مجھ سے ہوئی ہے اس لیے کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا